نا جانے پاکستان آئی ایم ایف سے مو موڑ رہا ہے یا آئی ایم ایف پاکستان سے مو موڑ چکا ہے مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف پرگرام بحال نہیں ہو رہا گو کہ ملک نے پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے تمام سخت ترین شرائط پوری بھی کر دی ہیں آئی ایم ایف کی تسلی نہیں ہو رہی اب آئی ایم ایف کو رام کرنے کے لیے حکومت کی نظریں دوست ممالک کی چھے عرب ڈالرز کی مالی معاونت کی جانب لگی ہیں جو کہ ہمیں فی الحال کہیں دور تک نظر نہیں آرہی یہ معاونت کب اور کیسے حاصل ہوگی اس کا حکومت ہے پاکستان کے پاس کوئی پلین نہیں ہے نا ہی جواب دوست ممالک بھی پاکستان کا ہاتھ تھامنے سے قطرہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک بجاری سیاسی مہازارائی بھی ہے دوسری جانب ماہرین آئی ایم ایف کے سخت موقع پر بھی حیران ہیں پاکستان نے سفارتکاری کے بھی سہارہ لیا ہے وزیر خزانہ ساگڈال نے اس حوالے سے اسلام آباد میں امریکی حکام سے بات کی ہے دو ہفتے قبل امریکی صفیر ڈاللڈ بلوم نے صحفیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ماہدہ ہو جائے ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف ماہدے کے اہداف کی تکمیل کیلئے ہم پاکستان کی حمایت کریں گے اس معاملے میں ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کرنا چاہتا امریکہ کا سلسلے میں ایک موقف رہا ہے کہ پاکستان کو اپنے جو اس وقت قریب ترین مبالک ہے خاص طور پر چین کو اس حوالے سے پاکستان کو اس جانب بھی دیکھنا چاہیے امریکی سفیر کے دو ہفتے کے بعد بھی اس بیان کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاملات سلسلے نظر نہیں آرہے جمعود برقرار ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کی درمیان یہ مسائل پاکستان کی معاشی بقا کے حوالے سے اس کی اہمیت اور مستقبل کے اس پر اثرات پاکستان کے بیرونی تعلقات کے حوالے سے جو صورتحال ہیں انتباہ ممور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی انتہائی معروف مشہور سابق سفارتکار امریکہ برطانیہ اور اقوابیں بتاہد ہمیں پاکستان کی سابق مستقل مندوب محترمہ ڈاکٹر ملی حلو دی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ آئی ایم ایف ہم سے مو مول رہا ہے یا ہم آئی ایم ایف کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہے اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ پروگرام کہیں نظر نہیں آرہا بلکہ اب تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ پروگرام نہیں ہوگا کیا اثرات ہوں گے اس پورے معاملے کے کامران جیسے آپ نے کہا اس پہ بہت تاخیر ہو رہی ہے جو کہ بہت تشویشناک ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے پاکستان کی اکنومک سلامتی کے لیے تو جہاں تک میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک شرط جو آئی ایم ایف کی تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی اور وہ یہ تھی یا ہے کہ جو فینانسنگ گیپ ہے اس وقت پاکستان کا وہ کوئی چھے بلین ڈالرز کے لگ بھگ ہے اس فسکل یعنی کہ اگلے تین مہینے میں پاکستان کو چھے بلین ڈالرز کی ضرورت ہوگی اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو نیٹ کرنے کے لیے اور اپنے ڈیٹ ری پیمنٹس کرنے کے لیے تو آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ کچھ فرینڈلی کانٹریز ہیں یعنی کہ سعودی عربیہ یو ای وغیرہ جو کہ پاکستان کو فینانسنگ دیں گے جس سے کہ یہ فینانسنگ گیپ کلوز ہونا شروع ہو جائے گا تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سعودی عربیہ اور یو ای سے یہ پیسے آئیں اور جب یہ آ جائیں گے تو میرا خیال ہے پھر ایم ایف اپنا جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے شاید وہ اس پوزیشن میں ہو کنٹلوٹ کرنے کے لیے لیکن عجیب بات ہے بلکہ تعجب کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کامران کے سعودی عربیہ اور یو ای نے تو پچھلے سال کمیٹ کیا تھا یہ پیسے بھیجنا تو ابھی تک یہ نہیں آئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ خامخواہ فینانس منسٹری نے اور فینانس منسٹر نے کانٹریورشل سٹیٹمنٹس دینے کے بعد اپنے تعلقات آئی ایم ایف سے اور بگاڑ دیئے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے نیوکلئر اور مسائل پروگرام کے حوالے سے فینانس منسٹر نے کچھ کہہ دیا اور پھر ان کو واپس بھی لینا پڑا جو انہوں نے کہا لیکن آئی ایم ایف کبھی رسپونس آئے اس پر جو بہت ہی انیوزول تھا انہوں نے یہی کہا جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ایشو سے اور نہ ہی کسی اور ممالک سے کوئی پریشر آیا ہے اس پروگرام پہ اور دوسری دفعہ جب یہ ہوا وہ یہ تھا کہ جو الیکشن جو کہ پوسپون کی ہے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں تو اس آرڈر میں انہوں نے لکھا کہ جی فینانس منسٹری نے ہمیں بتایا کہ ہم فنڈز نہیں آپ کو دے سکتے انتخابات کرانے کے لیے اس لیے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمارے پہ بندش ہے اور مصیبت ہے اور رسٹرکشنز ہیں اس پہ بھی آئی ایم ایف کی جو ریزرنٹ ریپریزنٹیو ہیں ان کو ایک سٹیٹمنٹ دینی پڑی تو کامران میرے خیال میں تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایک کانفیڈنس کا فقدان ہے بیٹوین اس گورنمنٹ کے جو ایکنومک مینجرز ہیں اور آئی ایم ایف اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بہت ڈیمیج ہو رہا ہے یہ اس سے ایک قدم آگے جا کے بھی لگتا ہے کیونکہ یہ صرف آئی ایم ایف کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے ہمارے کی ایلائز سب کو پتا ہے کہ اس وقت ہمیں کتنی شدید ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ہماری ان ایکسپیکٹیشنز کو ہمیں نہیں پتا کہ ان کی طرف سے کمیٹمنٹ تھی یا نہیں لیکن ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی جو ہم نے آئی ایم ایف کو کمیونکیٹ کی وہ ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی دوسری جانب یہ تمام جو ہمارے کی ایلائز ہیں یہ آئی ایم ایف کے بورٹ پر بھی ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر وہ دونوں آئی ایلائز ہمارے آئی ایم ایف کو اس راستے سے بتا دیں کہ یہ آپ ہم یہ کمیٹمنٹ ہماری ہے اور ہم اس کو پورا کریں گے اس کا مطلب یہ کہ ہماری ایکسپیکٹیشن اور جو ہم نے آئی ایم ایف کو کمیونکیٹ کی وہ غلط ہیں اور دوسری چیز یہ کہ کچھ ویرینس کچھ تھکاوٹ ہمارے عظیم ترین دوستوں میں بھی ہمارے حالات کی وجہ سے دیکھئے کامران آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے بجا فرمایا اس وقت ہم اپنے جو ہماری فرنڈلی کانٹریز ہیں میرے خیال ہے ہم ان کو اوور برڈن کر دیتے ہیں بکہ ہم بار بار جاتے ہیں ان کے پاس پیسے مانگنے کے لئے اور پھر جو ہمارا ہماری ذمہ داری ہوتی وہ ہم پوری نہیں کرتے اور ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ آپ اس قسم کے اکنومک ریفارمز کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں بار بار ان ممالک کے پاس نہ جانا پڑے اب دیکھنا چین کی طرف سے تو جو وہ کر سکے انہوں نے کیا ہے انہوں نے رول اوور کیا ہے انہوں نے آپ کے ہاں ڈپوزٹ رکھا ہے اور لونز کو بھی لون اوور کیا ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تو ان کی طرف سے تو کمیٹمنٹ آ گئی ان کی طرف سے سپورٹ آ گئی لیکن باقی جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوئی اور پھر ایک اور ایشو بھی جو کہ آئی ایم ایف اور گورنمنٹ کے درمیان ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹینس ایشو بن گیا وہ گورنمنٹ کی جو اناؤنسمنٹ تھی یہ فیول سبسیڈی دینے کے لئے انڈر پریولیج لوگوں کے لئے حالانکہ یہ پلان کلیر بھی نہیں ہے کہ وہ پلان کس طرح سے اس پہ عمل ہوگا مگر اس کے باوجود آئی ایم ایف کو یہ کہنا پڑا کہ جی ہمیں پاکستان کی حکومت سے بات چیت کرنی پڑے گی کہ یہ پروگرام کیسے فنڈ پریں گے اور یہ چلے گا کیسے تو ایک طرف تو اتنا سویر ایکنومک ٹرائزس ہے دوسری طرف اس گورنمنٹ کا سارا فوکس تو ہے کہ عمران خان کو کیسے کنٹین کریں ان کا تو فوکس ہی مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ایکنومک ٹرائزس پہ ہے مگر اس میں ایک اور ڈیویرپن ہوئی ہے نا یہ انفلیشن کی جو صورتحال ہے اس میں اب گورنمنٹ نے کسی طرح سے سٹرکچر کیا ہے کہ پروینشل گورنمنٹ کے طرح کر رہے ہیں مگر کوئی ہنڈرڈ بلین کا جو یہ فلور ہے یہ آٹا جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ جو اس وقت ایک ملک میں مہگائی کی اور جو غربت کی حال ہے اس سے کیا اثر پڑے گا لیکن باہرحال جو پروگرائم کی روح ہے وہ تو اس کے ان چیزوں کو الاؤ نہیں کرتی اس انداز سے کیونکہ یہ تو ایک طرح کا کیمپ لگا کے اور پھر جو بھی اس میں ہو رہا ہے دیکھیں آٹھ نو لوگ مر چکے اس پوری صورتحال میں یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ایریٹیشن ہوگی دیکھیں نا گورنمنٹ تو اپنے پاپلس سکیمز پہ عمل کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ الیکشن کمیشن کو کہتی ہے ہمارے پاس الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو یہ تازاد اتنا ہے اس حکومت کی پولسیز میں اور اس تازاد کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ایکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگ رہا ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ روزانہ ایک سیٹ بیک ہوتا ہے ہماری ایکانومی کو اور اس وقت آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز چائنہ کے ایک رول آور کرنے سے چار بلین ڈالرز کے قریب ہیں مگر وہ بھی بہت پرکیریس ہے وہ تو مشکل سے ایک مہینے کے امپورٹس کو بھی نہیں کور کر پائیں گے تو ایسی سیٹیویشن میں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ گورنمنٹ نہ کچھ بتاتی ہے عوام کو کہ صورتحال کیا ہے اور نہ ہی یہ فوکس کرتی ہے ان کا سارا فوکس پولیٹکس پہ ہے اور عمران خان پہ ہے انٹرنل سٹرائف ہے یہ کتنا امپیکٹ کر رہا ہے جو باہر کی طاقتیں ہیں ان کے آؤٹلک پہ یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز پہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک آخر ان کی بھی تو نگاہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے تین مہینے بعد کیا ہوگا ایک مہینے بعد کیا ہوگا پندرہ دن بعد کیا ہوگا اور پھر یہ ہمارے عظیم ترین جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہونے والا ہے آگے چل کے یہ بھی تو بے پناہ متاثر کر رہا ہے جو ہماری معاشی صورتحال ہے اور ہمیں باہر سے کچھ اس میں سپورٹ نہیں آ رہی میرا خیال ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران جو اس وقت سیاہی بے یقینی ہے پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے بلکہ میں کہوں گے کہ پولیٹیکل کیاوس ہے اس وقت ملک میں اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے جو ہمارے انٹرنیشنل نیول پہ ہمارے جو دوست ہیں ممالک ان کو بھی تو تشویش ہو رہی ہوگی جیسے کہ ہر پاکستانی کو ہو رہی ہے کہ کل کیا ہوگا اس کے علاوہ بھی یہ حکومت اس وقت اتنی کمزور ہے کہ ان کی میں سمجھتی ہوں کہ نہ کوئی فورن پولیسی ہے نہ کوئی لیوریج ہے تو اور اب آپ دیکھ لیں کہ معیشت پہ بھی ناکامی ہم دیکھ رہے ہیں اس حکومت کی طرف سے یہ فرمائیے کہ ہم اس بری طرح کے انٹرنل کیاوس کا شکار ہیں بعض لوگ انارکی کہتے ہیں کیاوس تو ہے نا میسیو سٹرائف ہے ایک نام ایک بری طرح کا کیاوس ہے اور کرائسز ہے ہم بالکل ہیں جیسے کہ ابھی بات بھی ہوئی ہے ہارلی تین ویک کے ہمارے ریزروز رہ گئے ہیں ڈیفالٹ کے قریب ہیں ساری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس بات کو کہہ رہا ہے یقینا ہمارے جو سیف گارڈز ہیں جو ہم ایک نیوٹلئیر پاور ہیں اور جو ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی کے سیف گارڈز ہیں پوری دنیا کو اس کو بڑا شدید اعتماد ہے کیا یہ لا متناہی رہ سکتا ہے اس پوری صورتحال میں دنیا کا اعتماد ہمارے سیفٹی سیکیورٹی سیف گارڈز پہ میرا نہیں خیال اس وقت نیوٹلئیر ایشیو کا کوئی تعلق ہے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلیٹی سے میرا خیال ہے جس چیز کا سب سے بڑا تعلق ہے وہ ہماری ایکنومک سٹیبلیٹی ہے اس لیے کہ اگر یہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی جاری رہتی ہے اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کانفرنٹیشن ہے وہ چلتا جاتا ہے اور الیکشنز اناؤنس ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ حکومت کہتی جی اکتوبر تک انتظار کریں پروینشل کے لیے بھی اور نیشنل کے لیے بھی اور کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں اس کا اثر ہماری معیشت پہ پڑے گا میں نہیں سمجھتی کہ نیوکلیر پروگرام is under any kind of threat or challenge وہ ایک الگ ایشو ہے مگر جس trust deficit کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہماری ایکنومک فرنٹ پہ ہے اور یہ ایکنومک فرنٹ پہ جو trust deficit ہے یہ عوام کا بھی trust deficit ہے اس حکومت پہ اور بین الاقوامی سطح پہ بھی میرا خیال ہے جو ہماری friendly countries ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ خاصی بیزار ہو گئی ہیں کہ یہ حقوت اس سے کچھ چلی نہیں رہا ہے آگے یہ سنبھالی نہیں پا رہی کسی چیز کو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیہ الودی ہمارے ساتھ تھے